السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ قصہ شیئر کروں گی بریرہ کا ہیر آئل جو نیو بونڈ سے ابھی تک میں بریرہ کے لیے یوز کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بریرہ کے بریرہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے سیون مند کی ہے اور اس کے بال کتنے گھنے اور بلکل بلک کلر کے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کوئی بھی بات آپ لوگ نے مس نہیں کرنی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ ریمیڈی نیو بونڈ سے لے کر ہم بڑے تک مدرز بھی یوز کر سکتی ہیں ہیلو اسلام علیکم ہپی اور آج جنگو تو آج کی ویڈیو ہے بچوں کے جو نیو بونڈ کے ہیرس نہیں اکتے ٹھیک ہے وہ ٹنڈ کروا لیتی ہیں پھر ان کے بعد ان کے ہیرس بہت کم آتے اگر آ بھی جائے فل تو آگے سے ان کے نہیں ہوتے کچھ پیچھے سے نہیں ہوتے کسی کے چاند بنے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے کس کے سورج جس طرح بری را کوئی سٹارٹنگ میں چاند بنا ہوا تھا مطلب کئی سے شیپس ہوتے ہیں جن میں بال نہیں آ دے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح یوزز کے یوزز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور ایک بات یہاں سے آپ کو کوئی بھی جو ہے اس کے ہیر اوئل کر سکتے ہو لیکن یہ جو لو بغنے خشکھاش کا اوئل ہے اور ایک روگنے ڈھنیا یہ بھی ایک اوئل ہے ثThree zammer یہ اوئل Linda یہ نہ کیسے کوئی بھی ناپی کونس آہیں یہ واڍٹین ہی ہمارے ایمپورٹنٹ آئل اگر یہ آپ نہ بھی لوں لیکن геро تینوں امپورٹن لیکن میں جو بری را کے لئے یوز کرتی ہوں وہ یہ ساری ٹیم کو ملا کے اب یہ کس طرح یہ ان کے لئے بہت بہت اچھی ریمنٹ یہ جو مدہر سے جو بچے کو فیڈ کرواتی ہیں ان کے بال بہت جڑتے ہیں ٹھیک ہے میری یہ جو بات ہے آپ لوگوں کے ڈاریک ڈل پہ لگے جو مدہر سے ٹھیک ہے ان کے ہرس فال بہت زیادہ ہوتا ہے جب بچہ بات کرنے پہ آ جاتا ہے تو یہ میں بھی یوز کر رہی ہوں اور بری رابی انشاءاللہ میں بھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پکچر شیئر کروں گی میرے بہت زیادہ بڑے اور ماشااللہ سے گھنے ہیر سے ٹھیک ہے پہلے تھے لیکن نیچرلی اس کے بعد جو میرے بال جہر رہے تھے اتنا ہیر فال ہو رہا تھا تو وہ بالکل چلا گیا اور تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے شیئر کر کے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے کیونکہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرا اپنا جینیون کونٹینٹ ہوتا ہے جو میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں اور ایک اور بات میں کلیر کروں کہ اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں اپنے بچے پہ تو وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا اور آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ چیز کرو یا نہ کرو ٹھیک ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی اور آپ لوگوں پہ ایک کیا کہتے ہیں وہ بس یوز ہی کرنا ہے تو نیو بو ان سے بڑے بچے تک یہ ہے اور لگا دی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو آپ لوگ اسکپ نہ کیا کرو یار کیونکہ بہت ساری ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ مس کر جاتے اور پھر آپ لوگ آکے کہتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں آئی جیسے میری وہ ہوتی ڈلس کی ریموو کرنے والی وہ بھی لوگ اسکپ کر دیکھ رہے تھے جنہوں نے فل دے کہ ان کو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریزلٹ آئی اور انہوں نے کومنٹ بھی کیا کہ ہمیں جو بچے کی ڈلس کین کس طرح سے ریموو ہوتی ہے وہ آپ نے بہت اچھی بتائی اور ریزلٹس بھی آئے اگر جنہوں نے نہیں دے کہ تو میں نیچے لنگ تال دوں یا آپ لوگ دیکھیں تو ویڈیو کو لہندی نہیں بنائیں گے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہ سکس جو میں نے رکھی ہیں پلیس ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی رکھ لیں لیکن آپ نے ایکیل رکھنی ہے بلکل برابر نہ ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر جتنی مجھے اردو آرہی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ کیا کریں ہمیں سارے اوئل میں ان میں ڈالوں گی یہ سکس اوئل ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے بلکل برابر رکھنے تھوڑا بھی اوپر نیچے نہیں کیونکہ یہ ابھی میں بنا رہی ہوں بریڑہ کے لئے اگر آپ اپنے لئے بھی یوز کرنا چاہتے تو آپ تھوڑا اور زیادہ بنا لیں اپنے لئے ٹھیک ہے لیکن اچھا تو اس طرح سے سارے اوئل اس میں تھوڑا اور ڈالے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے اوئل ایک ہی مددار میں ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی باول ہیں وہ ایک ہی جتنے سیم لینے تاکہ آگے پیچھے بلکل بھی نہ ہو تو یہ سارے اوئل میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ والے اوئلز مکس اپ کرنے ہیں اس پاون میں بسم اللہ اچھا میرے ہاتھ میں موبائل اس لئے نا مجھے بتا نہیں لگ رہا تھا ویڈیو کا تاکہ میں نے اس لئے ہاتھ میں پکڑی تاکہ آپ کو آپ کی سوری آپ کے کوئی بھی چیز مسنا اور یہ سارے اس طرح سے مس کر اس سوری اس میں ایڈ کرنے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ بریڑا کا میجک ہیر اوئل ریڈی ہو گیا ابھی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دوں گی کہ اس طرح اور کیسے اپلائے کب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اوئل ہو گیا ریڈی ابھی چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ اچھا ٹھیک نیکس سٹیپ جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ ہم نے جو سارا اوئل تھا اس میں ایڈ کریا تھا اب ہم ایک باول لیں گے ٹھیک ہے کوئی شکریہ آپ باول لیں گے کیوں کہ اس میں ہم نے جسٹ ورم کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹائپ ہوتا ہے بلکل گھرم کرنا ایک ٹائپ ہوتا بلکل باول کرنا ہمیں ورم سے بھی اوپر کرنا بھی تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اوئل کو نہیں دینا جیسے اور گھرم ہو جائے ہم جائے اپنے کیا קیا نیکال کر واپس اپنے بہول میں ایڈ کرنا ہے جسٹ آپ کو اتنے سٹیپس فالو کرنے جسٹ یہ اویلیں مکس اپ کرنے اور تھوڑا سا آپ کو ووم کرنے اس سے کیا ہوگا اور ووم اویل سے ہی آپ نے جب بھی بچے کو ونٹرز میں لگانا ہے تو ووم اویل سے کر دیں ادھر وائز آپ اس طرح سے گرم کریں فرٹ تھنڈا کریں اگر گرمی آئے تو ایک گھنٹے کے لیے آپ بچے پہ چھوڑ دیں مساج کر کے اس کے بعد آپ بچے کو نہلا لیں کیونکہ گرمیوں میں تو ہم زیادہ کر بچوں کو ڈیلی نہلاتے ہیں سردیوں میں بچوں کو ڈیلی نہلاتے ہیں میں تو سردیوں میں بچوں کو ڈیلی زیادہ تر نہلاتے ہوں لیکن اگر گرمی آئے تو آپ ڈیلی نہلائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بریرہ سیون منز کیا بہت ہی اچھے ہیں اور میں خود پرسنلی بھی یہی آئل جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کریں اپنے اور اپنے بچوں کا خیال کریں اور ہاں اگر پھر بھی آپ کا اور کوئی کوسٹر نہ ہو تو کمنسٹرکشن میں آپ مجھے کوئی بھی کمنٹ جو ہے لیو کر دیں میں آپ کو انشاءاللہ رسپونس دوں گی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی بریرہ کے لیے کھیر اگر اس کی ریسپی چاہئے تو اس کی ریسپی میں اپنی یوٹیوب چینل پہ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں یہاں پہ لنک ٹال دوں گی آپ جائیں اور دیکھیں یہ بھی بہت اچھی ریسپی ہے بریرہ بہت شوق سے یہ سابدانہ کی کیر کھاتی ہے اگر جس نے زیادہ تر تو سب نے دیکھی ہے اگر جو میرے نیو سبسکرابر ہیں جو نے نہیں دیکھی تو دیکھیں جائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکراب کریں اور بہت سارا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ